موسیقی یہ مرغزار ابھی بھی والی سوات کی یاد دلاتا ہے موسیقی والی سوات میاغول عبدالعود باچہ صاحب کی دور میں تعمیر کردہ اس مرد کو وائٹ ہاؤس کہا جاتا ہے سویزر لینڈ سے تشبیر دی جانے والی جنت نظیر والی سوات کو پاکستان بننے کے بعد بھی انیس سو انتر تک ازاد ریاست تھی اور اس کا نظم نص والی سوات ریاست کے ہاتھ میں ہوتا تھا انیس سو باؤن میں یہاں پر پوسٹ گریجویٹ کالج تعمیر کیا گیا تھا جس میں لوگ تعلیم حاصل کرنے آتے تھے اس وقت جو کام ہو رہے تھے تو اس کی نشانات آج بھی سکولوں سڑکوں اور دیگر سرکاری عمارات کی شکل میں موجود ہے جو اسی حالت میں ہے یعنی یہاں کا ایک احساسہ ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ اس وقت اس میں جو میٹیریل استعمال ہوا تھا وہ بہترین میٹیریل تھا والی سوات کے دور میں ہر جگہ میں ہر ہسپتال میں دوائی فری ہوتے تھے ای ون کی میڈیکل سٹور یہاں نہیں ہوتا سب کچھ سرکاری ہو تب اسپتالوں میں کانا بھی مف ملتا تھا لیکن آج کے دور میں اور اس دور میں زمین آسمان کا فرق ہے سوات میں آج بھی کہیں ایسی مقامات موجود ہیں جو تاریخ اہمیت کی حامل ہے سابق صدر فاکستان ایوب خان ملکہ الیزیبت اور دیگر اہم شخصیات بھی سوات جتباندوز ہونے آتے تھے والی سوات میاغول عبدالوضو جانزیب نے 1979 میں سوات کو پاکستان میں زم کرنے کا اعلان کیا تھا